یہ کہا ہے پاپل اور بین کا کھا لیا ہے یہ دیکھو بین نے سائے چنے گرا دیئے بین کا یہی کام ہے آپ کی چنے گرا دیئے اسلام علیکم میوچیو فیملی کیا حال ہیں آپ سب کے میں سمیرہ فہات اور آپ دیکھ رہے ہیں دادی پوتی فیملی روٹین ویلوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بینڈی تو چلیں پھر بینڈی بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اوئل چاہیے ہوگا اس کے بعد ہمیں ٹیمارٹر چاہیے ہوں گے پیاس کٹھی میچ اور ہری میچے لیمو زیرہ حلدی نمک اور ہماری بینڈیاں یہ دیکھیں ہم نے سب چیزیں کٹ کے رکھ لی ہیں بینڈی بھی کٹ لی ہیں پیاس بھی ہم نے چار سے پانچ عدد لے کے درمیانی سائز کی کٹ لی ہیں ٹیمارٹر بھی ہم نے تین سے چار لے لی ہیں درمیانی سائز کے جو کٹ کر لی ہیں اب ہم نے ایک پین لیا پین کے اندر ہم نے اوئل دالا اوئل ہم نے تقریباً چار چمچے لے لی ہیں جو بڑے کھانے کے چمچ ہوتے ہیں سمجھیں وہ ہم نے لے لیے ہیں بھر کے اوئل دالنے کے بعد ہم نے تھوڑا گرم کرنا ہے اوئل کو آپ کا پتہ ہے اوئل گرم کرنا پڑتا ہے اوئل گرم کرنے کے بعد ہم اس کے اندر باقی مسائلے ایٹ کرنا شروع کریں گے ہاں جی تو یہ دیکھیں ہمارا اوئل آلموسٹ گرم ہو چکا تھا ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ دال کر ریکھا تو وہ چٹک پٹک کے آواز آنے لگ گئی تو ہمیں لگا ہمارا یہ اوئل جو گرم ہو گیا ہے تو ہم نے اس کے اندر جو سب سے پہلے انگریڈینٹس دالا ہے وہ ہے ہمارا زیرہ زیرہ ہم نے ایک چمچ بھر کے دال دیا زیرہ خوشبو بھی پیدا کرتا ہے اور کھانے میں بہت ہی اچھا فلیور بھی دیتا ہے اس کے بعد جو ہم نے اس کا اندر دوسری چیز ایٹ کری ہے وہ ہے ہماری پیاس پیاس بھی دال دی ہم نے پیاس دالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے چمچ چلانا ہے پیاس کو تھوڑا سا یعنی کہ براؤنی کرنا تھوڑا سا کلر چینج کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ جیسے پیاس کا کلر چینج ہوا ہم نے اس کے اندر ٹیمارٹر اور ہری مرچیں جو کہ ہم نے کاٹ کے پہلے سے رکھی ہوئی تھی وہ دال دی اس کے بعد ہم نے دالی اپنی ثابت مرچ جو کٹیوی مرچ تھی کٹیوی مرچ تو نہیں کہ ثابت مرچ جو تھی اس کو ہم نے تھوڑا موٹا موٹا کنش کر کے کوٹ لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے دالی آدھی چمچ حلدی یہ سارے مسالے دالیں ہم نے اور پھر اس کے بعد ہم نے دالا نمک نمک تو آپ کو پتہ ہے آپ نے اپنے ذائقے کے حساب سے رکھنا ہے اکورڈنگ ٹو یور ٹیسٹ کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ زیادہ کھاتے کم کھاتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اس کے بعد ہم نے اچھے سے بھوننا شروع کیا جیسے ہی ہماری ٹیمارٹر پیاس اچھے سے بھون گئے تو اینڈ میں ہم نے اس کے اندر دال دی ہماری بھنڈی اب آپ دیکھیں بھنڈی دالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اچھے سے اس کو بھونیں گے بھنڈی میں اتنا ٹائم تو لگتا نہیں ہے کیونکہ بھنڈی آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ٹائم نہیں لیتی گلنے میں یا کچھ کرنے میں اور یہ تو کچھی پکی بھی بناوتی اتنی وی آئی پی اتنی اچھی بنتی ہے تو ہم نے بھنڈی کو بھی اس میں دالا اور اس کو بھی اچھے سے چمچ چلایا اس کے بعد ہمارے لیمو کٹے ہوئے تھے ہم نے لیمو بھی اوپر سے ایٹ کر دی اس کے اندر دیکھیں لیمو سے کھٹاس آئے گی کیا فلیور آئے گا آپ سوچیں کتنا اچھا آپ کو بھنڈی کی نیو ریسپی انٹک ریسپی بتا رہے ہیں اور اس سے اچھے فلیور آئے گا اور یہ دالنے کے بعد بھی ہم نے اچھے سے چمچ چلانا ہے تاکہ ہمارا لیمو اچھے سے ساری گریوی میں اور ہماری بھنڈی میں مکس ہو جائے لیمو ایٹ کر دی ہم نے یعنی کہ ہلکے ہاتھ سے کیونکہ بھنڈیاں ہماری ٹوٹنا جائے زیادہ تیز اگر ہم ہاتھ رکھیں گے کیونکہ یہ بہت نرم ہوتی ہے اس کے بعد فلیور کو ہم تھوڑا سا میڈیم لو یعنی کہ سلو کر دیں گے سلو کرنے کے بعد اس کو کیپ کر کے چھوڑ دیں گے جب تک ہماری بھنڈیاں نہیں گل جائے گی آپ یہ یاد رکھئے گا اس میں ہم نے پانی ایٹ نہیں کیا پانی اس لیے ایٹ نہیں کیا کیونکہ یہ ویسے ہی اسی میں ہی گل جائیں گی ٹھیک ہے ویسے بھی سبزیوں میں اتنا پانی دلتا بھی نہیں ہے بہت کم سبزیوں میں دلتا ہے ورنہ پانی تو سبزیوں میں دلتا ہی نہیں ہے اسی میں ہی بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہماری جھٹ پٹ ریسپی تیار ہے اور اوپر سے ہم نے گارنیشنگ کے لیے ہرہ دھنیا دالا اب آپ دیکھیں کتنے اچھا کلر آرہا ہے ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائے کریے گا بنا کے یہ بھی بہت اچھی اور نیو ریسپی ہے جو آپ کو بہت اچھی لگے گی آپ کھا کے ضرور دیکھئے گا اوکے اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھئے گا